ہلو ڈیر فرینڈ کیسے ہیں آپ لوگ سب میں چاہ رہی تھی کہ میں کچھ ہم لوگ کلام کے بارے میں باتیں کریں تو یہ ہے کہ آج میں بہت ہی خوبصورت جگہ پر ہم لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں اور ہم لوگ جو ہے وہ آئے تھے سویمنگ کرنے کے لیے لیکن یہاں پر جو ہے وہ بہت ہی تھند ہے تو بادل بھی ہو رہا ہے یہ دیکھیں اسمان پر تو اس وجہ سے سویمنگ تو نہیں کر رہے لیکن یہ ہے کہ میں نے کہا چلو کچھ کلام شیئر کرتے ہیں تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ڈیر فرینڈ پیار ہم جو ہے وہ خدا کی کلام پر گوھر کریں تو یہ سو کے بارے میں ہم لوگ سب باتیں کرتے ہیں چودہ مقام بھی کرنے ہیں روزے بھی رکھنے ہیں اور سات کلموں پر باتیں بھی کرنے ہیں یہ سو کے موں سے کیا کیا نکلا تو وہ جو ہم باتیں کرتے ہیں کہ یہ سو کے موں سے کیا نکلا اس کے میننگز بھی ہمیں سیکھنے چاہیں ایک مثال ہے یہ سو نے پاؤند ہوئے ٹھیک ہے ہم لوگ یہ پاک جو ہے وہ عبادت کرتے ہیں پاک جو میں رات والے دن یہ پاک عبادت ہوتی ہے پاک ماس ہوتی ہے عبادتیں ہوتی ہیں تو کیا یہ سو نے کیوں پاؤند ہوئے تھے صرف اس لیے کہ یہ سو نے اپنے آپ کو چھوٹا بنانے کے لیے پاؤند ہوئے تھے کہ میں اس میں چھوٹا دکھوں تو آپ لوگ بھی کسی کے بالٹی پکڑ کے پیر دھو دو یا اس کے پیروں کو چھو لو تو آپ چھوٹے بن جاؤ گے نہیں اس کا مقصد یہ سو نے یہ بتایا ہمیں یہ دکھایا ہمیں کہ اگر ہمارے پاس کوئی بیمار ہے اگر کوئی بھوکا ہے اگر کوئی ننگا ہے کوئی ضرورت مند ہے کوئی کسی کو ہیلپ کی ضرورت ہے ہم اس کی مدد کریں یہ ہے پیر دھونے کا مقصد پیر دھونے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ سو نے چھوٹا یہ سو نے بہت سارے اس میں باتیں ہمیں سکھائیں گے اور یہ سو نے ہمیں بہت کچھ اپنے اس جان کرنی کے سفر میں ہمیں بہت کچھ یہ سو نے سکھایا لیکن ہم لوگ وہ ہی ادھر ہی ہمارے ہکڑے میں ہیں ہم وہی کے وہی کیا اس کا کہتے ہیں نام لیتے ہیں لکیر کے فقیر ہیں ہم کہتے ہیں وہ میرا خاندہ نہ نراز ہو جائے میری ماں نہ نراز ہو جائے میرا باپ نہ نراز ہو جائے کوئی ہمارے مشنری نہ نراز ہو جائے میرے عزیزو نہیں میں یہ آپ لوگوں کو سلا دوں گی آپ کلام کو گوھر سے پڑھیں ہمیں چاہئے ہم کلام کو پڑھیں کلام کی تہہ تک پہنچیں میں کل جب پاک ماس میں گئی تو میں جب میں نے دیکھا فادر روٹی توڑ رہا ہے تو اس نے کہا کہ یسو نے جب اپنے بارش گردوں کے ساتھ روٹی کھائی تو یسو نے کہا کہ اس نے اپنا بدن توڑ کر جب دیا تو اس کا کیا مقصد ہے اس کا بھی اگر دیکھیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہاں یسو نے بارش گردوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا اور یسو نے جو ہے وہ وہاں پر اس لیے یسو بیٹھا تھا کہ یسو یسو نے یہ کہا کہ بھئی میں اپنے شگردوں کے ساتھ کھائز کرنے سے پہلے فسا کھاؤں ان کے ساتھ بیٹھ کے میں روٹی کھاؤں نہیں اس کا مقصد یہ تھا کہ اس نے اپنا بدن توڑ کر اپنے دوستوں کو دے دیا اپنا بدن توڑا اس نے اس لوٹی کو توڑا توڑنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہم بھی اپنے آپ کو توڑیں ہم اپنے آپ کو توڑ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کریں بانٹیں دوسروں کے ساتھ کیا اپنے جو بھی ہمارے پاس ہے جو بھی ہم کسی کے ساتھ کسی کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں کسی کے ساتھ دکھ بانٹ سکتے ہیں اس کی مدد کریں ان کو دیں اور ان کا کھیال رکھیں ان کو اگر کوئی کلام نہیں پڑھ سکتا اس کے لئے ہم کلام پڑھ کے اس کو سنائیں اس کو سمجھائیں اور اگر کوئی خدا سے دور ہے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا کلام جو ہے وہ ابھی تک ان کو ٹچ نہیں کیا وہ نام کے مسیح ہیں لیکن کلام ان میں نہیں ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو سمجھائیں کہ خداوند ییسو مسیح کا مقصد کیا تھا دنیا میں آنے کا خداوند ییسو مسیح نے کیوں اپنی جان دے دی اس نے سب سے بڑھ کے میرے عزیزو اپنی جان کربان کی اپنے دوستوں کے لئے ہمارے لئے اس نے اپنی ہم گناہگاروں کے لئے ہم جو اس دنیا میں گناہگار آئے ہمارے اوپر خداوند ییسو مسیح نے فضل کیا اور ہمیں بچا لیا اس نے یہ خداوند ییسو مسیح کی باتیں ہیں جو ہمیں خاص طور پر جو ہے اس گرائی میں جانا ہے کہ کیوں خداوند ییسو مسیح نے جیسے گدی کے بچے کے لئے کہا کہ اس کو کھول کر لاؤ اور خداوند ییسو مسیح نے گدی کے بچے کے اوپر بیٹھا سواری کی خداوند ییسو مسیح نے وہ بھی ایک بہت بڑا بید ہے ایک بہت بڑا راز ہے خدا ہم جیسے بے اکلوں کو خدا ہم جیسے اس مسیح نے اپنی خون بہا کر ہمیں نجات دے دی ہمیں ازاد کر لیا اس نے جیسے اس نے گدی کے بچے کو کہا کہ اس کو کھول کر لے کر آؤ ہم بھی ایسے ہم بھی بندے ہوئے تھے ان جکڑوں میں ان زنزیروں میں ہم بندے ہوئے تھے ہم لوگ جو ہے وہ بس یہی تھا کہ جس طرح بائبل مقدس میں موسیٰ جو ہے اس نے شہریت کے اوپر لوگوں کو تعلیم دی تو ہم اس میں جکڑے ہوئے تھے لیکن خدا ہم جیسے اس مسیح نے آ کے ہم لوگوں کو ازاد کر دیا خدا ہم جیسے اس مسیح نے آ کے ہمیں رہائی بکشی گناہوں سے نجات دی ہمیں تو میرے عزیزوں ان چیزوں کو بڑے گوھر سے آپ دیکھیں پڑھیں اور سمجھیں کہ کیا ان کے میننگز ہیں خدا ہم جیسے اس مسیح نے اپنے آپ کو پڑھیں سے تشبیح دی اگر ہم ضبور پڑھتے ہیں تو وہاں پر خدا ہم جیسے اس مسیح نے اپنے آپ کو ایک کیڑا بنایا یہ اس مسیح نے کیڑے کے مانندہ اپنے آپ کو اس نے جو ہے وہ بنایا تو میرے عزیزوں آج ہمیں بھی جو ہے وہ یہ چیزوں کو گوھر کرنا ہے ان چیزوں کے اوپر اور ہمیں جو ہے وہ خدا کا ہمیں جو خدا ہم نے ہمیں جو ہے وہ دیا ہے ان حکموں کو ہم مانے کچھ لوگ آگئے تھے تو میں اس کو کیمرے کے ہمیں نیچے کرنا پڑا اور میرے تھوڑا سا سٹاپ کرنا پڑا برحال یہ ہے کہ میں اور بھی آپ لوگوں کے ساتھ کلام کی باتیں شیئر کروں گی تو ہمیں میرے عزیزوں خدا ان کے وفادار ہیں یہ سکے اس نے ہمارے لئے اپنی جان دی کبھی بھی اس کو نہ چھوڑیں کبھی بھی اس کو نہ ٹھکرائیں کبھی بھی اس سے دور نہ ہوں کیونکہ اسی میں ہی ہماری زندگی ہے اگر ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو ہماری زندگی میں ہندیرہ ہے وہ نور ہے اور اگر ہم اس کے ساتھ ہیں تو ہم بھی نور ہیں اس نے کہا ہے میں دنیا کا نور ہوں اور ہمیں بھی اس نے کہا ہے مقدس متی کی انجیل میں پانچ باب میں کہ تم دنیا کا نور ہو تو میرے عزیزوں ہمیں نور بننا ہے اور یہ ہے کہ اگر یسو ہماری زندگی میں نہیں ہے تو ہم ہندیرے میں ہیں گوپ ہندیرے میں ہیں تو یہ بے حد ضروری ہے کہ ہم یسو کے ساتھ اپنی جو ہے وہ لائف کو گزاریں اور ہمیشہ اس کی وفاداری میں رہیں تو یہ ہے کہ خدا وندہ آپ سب کو بڑی برکت دے Love you all God bless you